دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو ایک ہندو لڑکی کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہے جو ایک بار رات کے وقت غلطی سے ایک مسلم گھر میں داخل ہو گئی اس وقت گھر میں ایک مسلم لڑکا اکیلا تھا لڑکی کو دیکھ کر وہ اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا اور اندر جا کر پھر ان دونوں کے ساتھ میں جو کچھ حادثہ ہوا جان کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے اسی لیے آج کا یہ وڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ کسی شہر کے کسی علاقے میں ایک ہندو لڑکی تھی جس کا نام سیما تھا وہ ہر روز احمد آباد کے کسی کالج میں اکیلی پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی سیما جس کالج میں پڑھتی تھی اسی کالج میں اس کا باپ بھی ایک ڈپارمنٹ کا انچارج تھا یعنی کہ سیما جس کالج میں پڑھنے جایا کرتی تھی اسی کالج میں اس کے اببو کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ایک دن کی بات ہے سیما اپنے کالیج میں پڑھنے کے لیے گئی مگر اس دن ایکسٹرا کلاس ہونے کی وجہ سے سیما کو کالیج میں ہی شام کا وقت ہو گیا تھا اور پھر جب اس کی چھٹی ہوئی تو اس وقت اس نے دیکھا کہ آسمان میں بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی یعنی کہ سیما جب تک اپنے کالیج سے باہر آئی تب تک باہر کا موسم بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا تھا یہ دیکھ کر سیما بہت گھبرا گئی اور جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف چلنے لگی ابھی وہ تھوڑی دور چلی ہی تھی کہ اتنے میں زوردار بارش ہونا شروع ہو گئی یعنی کہ بہت توفانی بارش برسنے لگی تھی یہ دیکھ کر ہر کوئی پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگا تھا کیونکہ ایک تو تیز بارش ہو رہی تھی اور دوسری اور بارش کی وجہ سے تھنڈ بھی بڑھنے لگی تھی اور ساتھی ساتھ آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سرو پر برسنے لگے تھے اس وجہ سے اب سیما بھی بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی یعنی کہ سیما بھی بارش سے بچنے کے لیے پناہ کی خوج میں ادھر ادھر دوڑنے لگی سیما بارش میں بھیگ چکی تھی اسی لیے اب سیما کا جسم تھنڈ کی وجہ سے کامپنے لگا تھا لیکن اس بھینکر موسم میں وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو آسرا کہا پر اور کس کے گھر پر ملے گا اتنے میں ہی سیما نے دیکھا کہ بارش اور زیادہ تیز ہو گئے اور ساتھی ساتھ اندھیرہ بھی بڑھنے لگا تھا اسی لیے سیما بھاگتے بھاگتے ایک دروازے تک پہنچی اور جا کر دروازے کو خٹ خٹا دیا تھوڑی ہی دیر میں اس گھر میں سے ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا اس نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے جو بارش میں پوری طرح سے بھیگ چکی ہے اور تھنڈ کی وجہ سے اس کا پورا جسم کاپ رہا ہے یہ دیکھ کر وہ لڑکا فوراں ہی سیما کو لے کر اپنے گھر کے اندر چلا گیا پھر وہ لڑکا سیما سے کہنے لگا کہ جب تک یہ بارش نہ رک جائے تب تک وہ یہی پر یعنی کی اسی کے گھر پر رکی رہے اس کے بعد لڑکا اور لڑکی میں آپس میں باتیں ہونے لگی دونوں میں بات چیت ہوئی تو پتا چلا کہ وہ لڑکا بھی اسی کالج میں پڑتا ہے جس کالج میں سیما پڑ رہی ہے اس لڑکے کا نام آصف ہے اور وہ ایک مسلمان ہے اور وہ اس شہر میں اکیلا ہی رہتا ہے یعنی کی آصف دوسرے شہر سے تھا اور وہ یہاں پر رہ کر اپنی پڑھائے کو پوری کر رہا تھا اس لیے وہ یہاں پر ایک قرائے کے مکان میں رہ رہا تھا اس کے پاس میں یہاں پر صرف ایک کمرہ برامدہ اور باتھروم ہی اس کا پورا گھر تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد بات چیت کرنے کے بعد آصف نے سیما کو اپنے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اس نے دیکھا کہ سیما کا جسم ابھی بھی تھنڈ کی وجہ سے کاپ رہا تھا اس لیے پھر آصف نے ایک ہیٹر لا کر سیما کے پاس میں رکھ دیا اور پھر کہا کہ جب کمرہ گرم ہو جائے گا تو پھر وہ اس ہیٹر کو اٹھا کر کمرے سے باہر رکھ دیگا اتنا کہہ کر پھر آصف کمرے سے باہر آ گیا اور آ کر وہ برامدے میں بیٹھ گیا اس کے بعد تھوڑی دیر تک تو سیما بستر پر بیٹھی کاپتی رہی مگر پھر جب کمرہ تھوڑا گرم ہوا تو پھر سیما تھکان کی وجہ سے بستر پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی اس کی آنکھیں لگ گئی یعنی کہ وہ وہی پر سو گئی اس کو نیند آ گئی تھوڑی دیر کے بعد آصف نے یہ سوچا کہ شاید کمرہ گرم ہو چکا ہوگا اس لیے وہ اس ہیٹر کو اٹھا کر باہر لے آئے گا بس یہی سوچ کر پھر آصف اس کمرے کے اندر چلا گیا جس میں سیما سو رہی تھی آصف جیسے ہی ہیٹر لینے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی گہری نیند میں سو رہی ہے سیما سوتی ہوئی آصف کو بہت سندر لگی بہت خوبصورت لگی اس کو ایسا لگا جیسے کوئی جنت سے پری آ کر اس کے گھر میں سو رہی ہو یہ دیکھ کر پھر آصف نے جلدی سے وہ ہیٹر اٹھایا اور پھر فوراں ہی وہ اس کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر آ کر وہ برامدے میں بیٹھ گیا مگر اب آصف کو شیطان گمراہ کرنے لگا تھا یعنی کہ اب شیطان آصف کو بہکانے لگا تھا اپنی چال چلنے لگا اور یہی نہیں اب شیطان آصف کے دماغ میں اس لڑکی کو بہت خوبصورت بنا کر دکھانے لگا تھا اب ادھر تھوڑی دیر کے بعد میں سیما کی آنکھیں کھل گئی یعنی کہ وہ نیند سے جاگ گئی جب اس نے اپنے آپ کو ایک بستر پر لیٹے ہوئے پایا تو وہ گھبرا گئی اور ہڑ بڑا کر اٹھ گئی اور پھر وہ خوف کے عالم میں کمرے سے باہر نکل کر بھاگنے لگی مگر جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا باہر برامدے میں بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے یہ دیکھ کر سیما اور بھی زیادہ گھبرا گئی اور ڈر کے مارے اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگی پھر سیما اپنے گھر جا کر سیدھا اپنے باپ کی گوجھ میں اپنا سر رکھ دیا اور رونے لگی اور پھر ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا یعنی کہ سیما نے اپنے باپ کو پورا واقعہ سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح سے وہ بارش میں فس گئی تھی اور پھر کس طرح سے وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک لڑکے کے دروازے پر پہنچی تھی اور پھر اس کے ساتھ میں جو جو ہوا سب کچھ اس نے اپنے باپ کو سچ سچ بتا دیا اور پھر سیما قسم خوا کر اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابباجان میں نہیں جانتی کہ اس لڑکے نے میرے ساتھ میں کیا کیا ہے کیونکہ میں تو گہری نیند میں چلی گئی تھی یا پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی پھر میرے ساتھ میں کیا کیا ہوا میں نہیں جانتی میری تو جب آکھ کھلی تو میں نے تو اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا یہ دیکھ کر میں ہٹ بڑا کر اٹھ گئی اور پھر اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگی جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ باہر برامدے میں وہ لڑکا بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے اتنا کہہ کر پھر سیما فوٹ فوٹ کر رونے لگی یہ سن کر سیما کا باپ گسے میں لال ہو گیا اور پھر وہ فوراں ہی اس گھر کی طرف دوڑ پڑا جس گھر میں سیما رات کو رکی تھی مگر پھر جب سیما کا باپ اس لڑکے کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس گھر کے تو تالہ لگا ہوا ہے یہ دیکھ کر سیما کا باپ اور بھی زیادہ گھبرا گیا اور پھر اس لڑکے کی تلاش کرنے لگا اس کے بعد میں سیما کے باپ کو کالج سے کال آتی ہے پھر وہ سیدھا اپنے کالج میں پہنچ جاتا ہے اور جا کر اس نے سارے ایبسینٹ لڑکوں کی لسٹ نکال لی اور دیکھنے لگا کہ کل کون کون لڑکا ایبسینٹ تھا کیونکہ سیما نے اس کے باپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ لڑکا اسی کالج کا ہے جس کالج میں وہ خود پڑھتی ہے تو سیما کا باپ اس ریجسٹر میں دیکھنے لگا کی کل کون کون ابسینٹ تھا یعنی کی کل کون کون گیرہ حاضر تھا مطلب کی سیما کے باپ نے ان سارے لڑکوں کے نام نکال لیے جو کل کالج میں نہیں آئے تھے لسٹ کو دیکھ کر ان کو معلوم چلا کہ کالج کا ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور ایک لڑکا ہے جو اس وقت ایک ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے یعنی کی اسپتال میں بھرتی ہے اس کے بعد سیما کا وہ باپ سیدھا اس ہسپیٹل میں پہنچا جس میں وہ لڑکا ایڈمیٹ تھا سیما کا باپ اس وقت بہت گصے میں تھا اور وہ اس لڑکے سے بدلہ لینا چاہ رہا تھا اسی لیے پھر وہ جلدی جلدی ہسپیٹل میں پہنچا اور جا کر اس لڑکے کے بارے میں پتا کرنے لگا اسپتال میں کافی پوچھتاج کے بعد میں سیما کا باپ اس کمرے میں پہنچا جہاں پر وہ لڑکا سو رہا تھا اس کو دیکھ کر سیما کا باپ حیران رہ گیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس لڑکے کے دونوں ہاتھوں پر دو پٹیاب بندی ہوئی ہے پھر سیما کے باپ نے ڈاکٹروں سے اس مریض کے بارے میں معلومات لی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ لڑکا تو کل رات کو ہمارے پاس میں لائے گیا تھا یہ اس وقت بےہوشی کے عالم میں تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلی آجلی ہوئی تھی ڈاکٹروں کی بات سن کر سیما کے باپ کو یقین ہو گیا تھا کہ کل والا لڑکا یہی ہے اسی لئے پھر سیما کے باپ نے اس لڑکے سے پوچھا اے لڑکے تم سچ سچ بتاؤ کل تم نے میری بیٹی کے ساتھ میں کیا کیا تھا اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی ہے تو یہ سن کر آصف نے پہلے تو کچھ بھی نہیں بتایا مگر پھر جب وہ بار بار اس کو پوچھنے لگے تو پھر آصف نے انہیں بتایا کہ کل رات کو بہت تیز بارش ہو رہی تھی اس بھیگتی ہوئی لڑکی کو اپنے دروازے پر جب میں نے دیکھا تو وہ لڑکی تو ایسے بہت خوبصورت تھی وہ اس بارش میں پوری طرح سے بھیگ چکی تھی اسی لئے وہ آصرہ لینے کے لئے میرے دروازے تک آئی تھی میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ لڑکی تھنڈ سے کاپ رہی تھی اسی لئے پھر میں نے فوراں ہی اس کو گھر کے اندر لے جا کر اپنے کمرے میں بٹھا دیا اور یہی نہیں ایک ہیٹر بھی اس کے پاس میں لا کر رکھ دیا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جب کمرہ گرم ہو گیا تو میں اس ہیٹر کو لانے کے لئے کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی سو رہی تھی یعنی کہ اس کو نیند آ گئی تھی وہ لڑکی سوئی ہوئی مجھے جنت کی ہور جیسی لگی لیکن پھر میں نے جلدی سے ہیٹر کو اٹھایا اور کمرے سے باہر آ کر میں برامدے میں بیٹھ گیا لیکن اب شیطان مجھے بہکانے لگا تھا جس کی وجہ سے اب میرے دماغ میں گندے گندے خیال آنے لگے میری نفسانی خواہشات ابھرنے لگی تھی میں بیچین ہونے لگا تھا لیکن تب ہی میرے دل نے مجھے سے کہا کہ اگر تم برا کروگے اگر تم کسی کے ساتھ میں غلط کام کروگے تو کل قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا جو اس دنیا کی آگ سے ستر غنا زیادہ بھینکر ہے اسی لئے پہلے تم اس دنیا کی آگ کا مزہ چخلو اسی لئے پھر میں نے اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آگ کے حوالے کر دیا یعنی میں نے اپنی انگلیوں کو اس ہیٹر میں ڈال دیا اور اپنے جسم کو آگ کا مزہ دکھا دیا اور اپنی نفس سے کہنے لگا کہ اگر تجھ میں اس آگ کی تپش کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تو پھر تم یہ گناہ کر لو اس وجہ سے پھر جب جب بھی میرے دماغ میں گندے گندے خیال آئے تو میں نے اپنی انگلیوں کو آگ کے حوالے کرنا شروع کر دیا اور اپنی نفس کو آگ کا مزہ چکھانے لگا آگ کی تپش دیکھ کر میری نفس غلط کام کرنے سے رک گئی لیکن آخر کار میں بے ہوش ہو گیا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکی کب چلی گئی اور کب اپنے گھر کو پہنچی اور میں اس ہسپٹل میں کیسے پہنچا مجھے یہ کچھ بھی یاد نہیں ہے عاصف کی یہ بات سن کر سیما کا واپ بہت حیران ہوا اور پھر زور زور سے چلا کر کہنے لگا کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اس لڑکے جیسا نیک اور بھلا آدمی نہیں دیکھا ہے دوستو یاد رکھے اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یعنی کہ ایسا کوئی غلط کام جس کو کرنے کا ہمارا دل بہت چاہ رہا ہے مگر اس وقت اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو اور ہم یہ سوچنے لگ جائے کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو اللہ کے یہاں پر میری سخت پکڑ ہوگی اگر ہمارے دل میں اتنا خوف آ جائے کہ ہم اس غلط کام کو کرنے سے رک جائے تو یاد رکھے اللہ کو ایسے لوگ بہت زیادہ پسند ہے دوستو اسی کو کہتے ہیں تکوے والی زندگی اسی طرح سے ہر انسان کو لذتوں اور خواہشوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے لالچ لذت اور خواہش ان تینوں چیزوں سے جو انسان بچ جاتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ مگر آج کل کا تو ماحول ایسا بن چکا ہے کہ جسے موقع ملے وہ اپنا مو کالا کرنے میں لگا ہوا ہے مگر آج کل تو لوگ گناہ کو اور غلط کام کو کرنے کے موقع تلاشتے رہتے ہیں آج کل تو لوگوں کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی غلط کام کرنے کا موقع مل جائے تو ہمیں مزا جائے اسی مزے کے چکر میں آج لوگ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک بنائے اور غلط اور برے کاموں کو کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین اللہم آمین پیارے دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے اگر یہ واقعہ یہ سبق آموز کہانی یا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اس واقعے کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم